ہون جناب دے سامنے حاجی مقبول حسین دکو صاحب کتاب فرمان دے اور اونا تو بعد جناب خرشید حسین پاہور ہون جناب خرشید حسین پاہور یا امیر المومنین علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ دعائے ظہور برائے حجت دعائے وعلا آبائے طاہرین المعسومین فی حاضر ساعت وفی کل ساعت غلیاں وحافظاں وناصراں وقائداں ودلیلاں وعیناں حتی تسکنہو وردکا توعاں وتمتعاہو فی ہاں تبیلاں یا مکلب القلوب سبت قلوبنا على دینک بحق دمی المظلوم اللہم فعل بنا ما انتا اہلو ولا تفعل بنا ما ناہنو اہلو اللہم صلی علی محمد و آل محمد فعجل فرج آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والجنت للمتقین والنار للمعاندین والسلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الَّذِي قَالَ سُوَحَنَهُ فِي شَانِهِ وَمَا عَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ والسلاة والسلام علی وَمَا جَمِعِلْ آئِمَّةِ تَعْحِرِينَ الْمَعْسُومِينَ وَلْعَنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْضَاهِهِمْ مَلَعُونِينَ مِنْ يَوْمِ اَدَاوَتِهِمْ عَلَى يَوْمِ الدِّينَ رَبِشْرَ حَلِي صَدْرِ وَيَسْرَ لِي عَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِّنْ لِسَانِ يَفْقَاهُ قَوْلِ اَمَّا بَعْدْ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہِ وَسَلَّمْ بُغْزُ وَلِيًّا يَعْقُلُ الْحَسْنَاتِ كَمَا تَعْقُلُ النَّارَ الْحَتَبُ صلوات خالقِ کائنات بحقِ محمد وعالِ محمد تُسَتْتَمَامُ مُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنَاتَ دَا اس مجلسِ جُورَایا قُبُولُ فرمائے بانیانِ مجلس میرے عزیزان خالقِ داد غلامِ عزَاسِ دِعَابَ بِعَاجِدِ مِحْنَتِ خَرْچِ خَرَجَاتِ نَظْرَانِ نِعَازَانِ لَنْگَرِ اِسْسَبْ کُچْ آلِ محمدِ دِرْبَارِجِ قَبُولُ اَسْعَلِي أَلْفَاظِ فَضَائِلُ وَمَسَائِبِ بَارْمِ آقَاءِ امامِ زَمَانَ اللَّهُمَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَالِ مُحَمَّدِ اُسْ مُقَدَّسِ دَرْبَارِجِ عَبَادَتْ سُمَا اَحْكَمُ الْحَاکِمِينَ بِنِعَاسِ بَادْشَاءِ قِیَامَتِ دِنِ هَرْ مُومِنُ نُوْ لَوَائِ حَمْدِ اچھان نصیق مریعِ حُسین حُسین کر دے اور اُٹھیوئیِ عَلِي عَلِي اے او دعاوان جنیاں خطبِ تُبَاد مَنُو مَنگَن دیاں ان ایٹھ سال ہو گئے لُکِ زَهْرَادِ چَنْدِ نَوْقِرِي اچھ ان ایٹھ مُحَرَّم پڑ چُکاں اے ای دعا مَنگَن دا ریاں خطبِ تُبَاد جیڑی ہون دعا مَنگدہ وَدًا مجرس اچھ نماز اچھ اوئے وَدَ مَنگنہ کی خالقِ کائنات صدقہ چودہ مَاسُمِن دا مَوَالِي آنِ حَدَرِ قَلَال نُوْ ہر تقلیب دکھ مصیبت تُو محفوظ میرے معزی سامین الحمدللہ کافی عرصہ ہو گیا ہے مَنُوْ بَاشِنِهِ دِجھ پردیاں اے امام بارگاہ وے کے دل لچو دعا نکلئے کہ خالقِ کائنات انہ دے رزق و مالج برکت اتا فرمائے شاہنشاہِ کائنات بابوں سونا گھر بنایا نے مولا اُنہا نُوْ بھور ترقیاں اتا فرمائے میں ہون دی مجلس صرف دو باتاں کرنا چاہنا اور اس تُو بات ایک جملہ مسائب دا پڑ کے میں دو آدھے سان ٹائم میرا پہلے ہا لیکن بس وقت اس دور اس شریف ہونہ تے بھڑڑا ہونہ ہی گناہ ہے ہاں دو گلنا یہ کرنی ہیں کہ کتنا اُچھا مقدر ہے موالیاں حیدرِ قرار دا کیڑا اُچھا نصیبِ وِلَائِ اَلِي رَكْخَنْ وَالِدَا تے دوئی گل کرنی ہیں کہ مقدر کتنا اُچھا ہے تا پھر ذمہواری کتنی ہیں اَلِي وَالِدَا اے دو گلنا کرنی ہیں فرمائے کچھ عرصے توں اے گلنا کرنا فرامینِ معصوم دا سینہ کیونکہ وَا وَا تا بڑی ہو چکی اتنی وَا وَا ہو گئیے کہ ہون وَا وَا تلے رائے گئیے مَا اَقْعَا وَدْا قوم نے سانو امیر بنایا ہے ساڑیاں تاں وڑکیاں تے گھوڑی کائنائی ہوندی قوم نے سانو کاران دیتی ہیں صدقہ ہوشا ہے تے کچھ ذمہواریاں ساڑیاں ہی بڑھن دییاں کیونکہ اس دور دا ہر بندہ قیمتی ہے نکمہ کوئی تھی اوہ دور گزر گئے جدا ہیک کمیندہ تے چھے ساتھ کھاندے آئیں ہون اٹھ ساتھ کمیندن تے تاں بنن کے روٹی پوری ہوئی کوئی دکاندار ہے کوئی ذمہ دار ہے کوئی نوکری آلہ ہے کوئی کسے کم پھر سفر کر کے آونا ہے گھروں خرچ کر کے آونا ہے تے اگر مجلعہ اسے چون حاصلی کچھ نہ ہوئے تاں پھر فیدہ تاں کوئی نہ بڑھا کیونکہ اے ہوندہ ایک درس تے درس بھی کسے نور دیندہ نہیں تے نہ کرم دیندہ درس ہے اے درس آل محمد ہے اے دریاء اتھے چنگے تے برے دے پتے لگ دین تمیزہ ہوندین حق کو باطل بھی پہچان ہوندین خاک کو نور دی پہچان دا پتہ لگ دا ہے نوکر تے آقا دا پتہ لگ دا ہے اس واسطے میں او چند باتاں کرنا تاکہ میری قوم دے نوجوان میں آل محمد تی شیرت نو اپناون دی کوشش کریں پہلے مقدر دا سینہ کہ مقدر کتنا اچھ جائے ایلی والدہ بلکہ میں تے ای آدھو نا کافی ملشان دیچ میں اگل کر چکا کہ دا سیندہ ان کے روح زمین تے سب توں اچھا پہاڑ کوئے ہما لیا تو سمی سنی ہو یہ نا گا اچھا پہاڑ جیڑا ساریاں پہاڑاں توں اچھا پہاڑ ہما لیا تے اے مظلوم کربلا دا پرانا نوکر انیٹ سالا باشنا دے عظیم امام بارگاج سپیکر دے وچ مجمع عام دے وچ پہ آدھا ہے کہ اس بندے دا مقدر کوئے ہما لیا توں اچھا ہے جس دے سینج ویلائی اہلی اے اے دلیا انہوں دے مثال ادھا ثبوت مسجد نبوی ختم المرسلین ممبر تے جلوہ فگنن ماشااللہ میرے نہایتی عزیز میرے بہت پیارے ملک خرشید عباس انشاءاللہ میرے بعد ان سارے ہیں تا میرے عزیز میرے ہمزمانہیں جو تہیئی کوئی آخری آخری کچھ میرے نال نال دہا منظور حسین شیخ فورا مرہوم وہ بھی فوت ہو گئے جو باقی سب اجاں کئی جمعیں انہیں اور اللہ زندگی کرے میرے عزیز نہ صرف باس نوت کی دی اس دے پیو دیں شادی میں آپ حتہ نال کی تھی ہے تو مولا انہیں انہیں زندگیاں کرے ہون نہ کسے دا میرے نال کوئی میں کہیں دا مقابلہ نہ تقابل جڑے ہمزمانہ ہیں اور ٹور گئے تے بزرگان دا تے بالان دا مقابلہ کراوانا لئے ابو جیل ہون دا ہے مسجد جنگ میں پاک سروارے کائنات ممبر تجلوہ فکانین اصحابہ اکرام دا مجمع ہیں میں زندگی اچکدی نہیں یاکتے میں دروے کو مجھے لفظ داندیں نزاہ کراندیں توجہ دھیان شیر جھکا کر اچھا کر نعرہ ہاتھ اچھا کر جھکا کر مومنہ تُو بیٹھ کنکڑ ہوا چھوڑا میں تے عقیدہ رکھنا جیڑا بندہ گھروں ٹور کے مجلس تے آ باندھائے او توجہ اچھا بس گلی موقع انج سونا پیا لگ دا ہے پاک رسول حسنیند نانا اپنیاں صحابی ہیں اچھ جیویں چنگیاں تاریاں اچھ بندہ داخل ہویا ہے بزورگ آدمی پہلے بڑھ دیں سارے انہوں سلام دتا سلام تُو بات آکے حضور دے پہلان تے ہاتھ لائیس چمیس پھر ہاتھ چمیس ادا مولا میں زمان چوائیاں حضور فرمیندین جیدان دا مولا میں مولا میں غیب نا جاند غیب نا جاند اے غیب نا جاند بیڑا مسجد نبوی اس بائک کے بیٹھا فرمیندہ میری امت اچھ ایک او دور آئے گا جدا مردانیاں شکلاں عورتانیاں ہو سیں تے عورتانیاں شکلاں مردانیاں ہو سیں اے چودہ سو سال پہلے بیٹھا فرمیندہ شکلاں بندیاں پہنین کے نہیں اے تواڑیاں دے ہاتھاں اچھ کچھ بچا تے اتھے پہچان ہو ویندی اے بڑیاں پنڈیاں اسلام آبادان دیرونجوں تا پتہ ہی نہیں لگتا نور ممن پہاندہ نور جہان پہاندہ داڑیاں چٹ مچھاں چٹ تے ہونے لمبے وال جو میں عورتان دے لمبے وال ہونے ہیں گتاں بنوائی ہوئے ہیں اللہ مرد بنایا ہے اے سارے مائی پروین بننا چاہتے ہیں اے لمبے وال مرد دی زینت نہیں اے عورت دی زینت ہے مرد دی زینت داڑی ہے مرد کھوڑا ہوئے تا بدسورت ہوندہ ہے عورت گنجی ہوئے تا بدسورت ہوندہ ہے اے داڑی زینت ہے مرد دی زینت ہے داڑی اور داڑی اس داڑی دے میں ہی خلاف آنجڑی پشاب کرنے لے کچھت گھجنی پاوے ہیں وہ داڑی نہیں ہوندی اے عذاب ہوندہ ہے ایو کچھ واجب ہے جو راتی بالنو پتہ لگوانجے اما دا موئے یا ابے دا موئے اور لطف دیگا لے کہ دویاں ساریاں مذہبیں چھاں داڑی سننا تے آل محمد دے مذہبیں چھو واجبیں سننا تا لے ودھا ودھا کے لالا موسیٰ جب آئی ودھا تے واجب والے رڑیاں کیتی نا حضور پہ فرمین دیں میں نے علمیں آکر لگا مولا توں غرضاں واسطے حاضر ہویاں اکتاں مسئلہ پشناں اپنے علاقے دیں مولویاں توں پشتا رہے ہیں میں نے تسلی بخش جواب کہیں نہیں دیتا آخر میں نے چند دوستان آکھیں کہ جیڑا مسئلہ تم پشنا چاہنا ہے نا کہ سوائے پاک رسول دیتا ہے کوئی نہیں دست کرتا تے حکتوفہ آندہ موسیٰ تے دعا مانگدہ آیاں انشاءاللہ مولا قبول فرما دیں بس مولا وقت چور پہیاں شفر بھیر سارا الحمدلہ اللہ پہنچ گیاں پھر میں نے پہنچے مسئلہ کہہ رہی میں دستے آئے نا کہ مقدر کتنا اچھ جائے اہلی والے آندہ کہہ رہا مسئلہ ہی آکھیں لگا مولا روح زمین تے سب توں وڈی برائی کیڑی ہے تب ہی تاں گھبرائیاں تاں نہیں بیٹھے ہیں بہن جیو بہن جیو مرن دی دعا نہ کریں تاں جیوان دی دعا کریں انشاءاللہ مومن جین دے رہے ہیں روح زمین تے سب توں وڈی برائی کیڑی ہے پھر میں نے بس تے مولا روح زمین تے سب توں وڈی نیکی کیڑی ہے پھر میں نے انبائے کہ نہیں اٹھی اٹھی کھلو تے آیدے موں کر جدے کچھ میرے پیارے بھی بیٹھیں ایدے موں کر کے ہون پوچھیں مولا روح زمین تے سب توں وڈی برائی کیڑی ہے مولا روح زمین تے سب توں وڈی نیکی کیڑی ہے کائنات تا رسول پہ فرمیندہ ہے جہنڈی شانج خالق فرمایا ہے ما ینت کو ان الحوا ان ہوا اللہ وہ ین یو حا کہ میرا معبوب بلیندہ ہی نہیں جتنے تک میری وینو او پہ فرمیندہ ہے او یمنی سن او میرے پیارے آؤ او میرے دوستان او میرے اصحابیاں او میرے تاریاں او میرے کچھ کچھ وچھ رشتے داراں او تسیویں سنو او ملائک آسمانی مسلح رکھو تے میری بات سنو او حوران جنت تسبیعیں رکھو تے میری بات سنو اے ہوا اے میرا حکم میری امت تک پہنچائیں قیامت تک روح زمین تے سب تم وڈی برائی بغضی علیہ سب تم وڈی نیکی محبتی آئی اے دریئی آئیی 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 مون جیو شاہلا اگو فرمیندین کیوں بغض و عیلین یعکل الحسنات کماتا کل نار الحتب علیدی دشمنی نیکیاں نو ان کھاوین دیئے جو میں سکی لکڑ نو اگ کھاوین دیئے ہون توفہ مدری بنوان دی یاسون عقیق دی اور مولا بندیاں سیانے ہمیں دست سے آئے کہ ایک خالص عقیق ہے اور پھر بنوائی جو دعا مانگدہ ہیں آشالہ پاک رسول قبول کر لیں حضور نے ڈٹھی انگلچ پائی پوری آئی اس نے دعا دیتی پھر انگلچ اللہ کے فرمیدین اینہ آقی علی میرے بھائی علی کی تھے نال بیٹھے ہیں مولا جیہا کا فرمیدین اے دیونج اس نکاش کو او جڑے لکھتے ہیں پتھران دے او دیکھو لیونج تی ادت لکھوا لیا لا الہائل اے لکھوا لیا ٹھیک ہے مولا لائے کے ٹھوڑ پہ نکاش کو پہنچے فرمایا بھائی یہ کسے توفہ دیتا ہے پاک رسول نو تی انا من فرمایا بھائی ادت لکھوا لیا لا الہائل اللہ تے گالے اے بھائی انا تا نہیں فرمایا میری مرد یہ جو لا الہائل اللہ اکلہ سونا نہیں لگنا بسم اللہ اکلہ سونا نہیں لگنا اے میری مرد یہ تم تلے لکھتے ہیں محمد الرسول خوزہ کہ ٹھیک ہے جناب کل زہرین دی نماز تو بات آکے لہے بنیا ہے جو جاڑے کہے مولا وہ لکھے پہ لائے کے آگئے کہا کہ رسول نے لٹھا فرمایا اے لی بھائی میں تے آکھیا صرف لا الہ اللہ لکھوا لیا تے اے تتلے جی آ مولا تو ساں تا کوئی نہ فرمایا اے میں علی دی مرد یہ یو اکلہ سونا نہ لگنا لا الہ اللہ اے مولا میں آکھیا ہے میں لکھوایا ہے پھر آدھی پیشانی چوم کے فرمین پھر تیری تے میری مرد یہ کوئی فرق ہے انگلچ پائی رات نو ستے لا ہی کائنا کیڑا مقدر اے لی والے آن دا صبح اٹھے جماعتہ ہوں یہاں نمازنا تو فارغ ہو کے تاقیبات تو فارغ ہو کے گفتگو پہ کر دیں ادھو سورج چڑیا جیسے روشنی ہوئی تا حضور نے ہون جو ڈٹھا تا اٹھے ترائے سترہ اٹھے لا الہ اللہ تلے محمد الرسول اللہ تلے ایلی انوالی ایلی انوالی مہدری ایلی بھائی جی یہ دوبارہ لائے گیا یا اٹھے نکاش در نہیں سہی میں تا کوئی نہ لائے گیا تے پھر میں تے ہاتھ تے چلائی نہیں ہوں دی تے اترائے سترہ اجائے گفت گو ہون دی پھئی آئے جو اٹھو جبرائی سردار آؤ اللہ سلام پہ دیندہ ہے تے پہ فرمیندہ ہے حیران ہون دی ضرورت نہیں لا الہا اللہ اے ہی تے محمد دی مردی تے محمد الرسول اللہ اے ہی علی دی مردی تے علی ان ولی اللہ اے میں اللہ دی مردی ہر واجب عمل دادار و مدار خالق کائنات نے ولا الی تے رکھنے کوئی عمل میں آکھانا کے ذمہ واری کتنی ہیں مقدر تدفی کھلانا کہ ہمالیتو اچھا مقدر اس بندے دا جہندے سینج ولا الی تے اس علاقے دے سینج لوگاو یاد رکھو بھیڑے پیو دے پتر نو چنگا بنان تے دیر نہیں لگ دی گل درہ سمجھانا لیے ہاں اے دیا نارے ہیں تے کڑکاران دی لوڑ نہیں ہون دی تے میں چاننا کہ میری کوئی گل پلے بن کے اٹھی وے شو زڑا پیو ہو گئے نا شو زڑا ہون تا دادہ ہی پارٹیاں تے ہو گئی روان ہی پارٹیاں تے ہو گئے وہاں وہاں بھی پارٹیاں تے ہو گئے ازادداری حسین ایچ ایسے ایسے رنگ ودا بینا کہ با سوات توبہیں کریں دی میرا مالک تو ہی رام کریں جیتے نار نہیں چنگا ہو دے مجرد فلوات ہی نہیں پڑھنے نارے نہیں مارنے گروپ بڑھ گئے مسان حسین ایچ سوڑا پیو ہو گئے نا غریب رو بھیڑت رو او دے پتر نو چنگے بڑھنے تے دیر نہیں لگ دی او کھیائی اس پتر نو ہون دیئے جہندہ پیو چنگا ہون دیئے اس پتر واسطے او کھیائی ہون دیئے بھئی غریب پیو جاہلا پتر پڑھ پے چنگا ہو گئے پیو چوریاں کریں دا پتر شریف ہو گیا چنگا ہو گیا پیو کہیں نو ٹکر نہ دیں دا پتر دیرے دار بن گیا چنگا ہو گیا جیویں چنگے پیو دے پتر نو چنگے بڑھنے تے وقت لگ دائے تے زمہواریاں ودھویں دیئن انہیں جس بندے دے پیر راہ پر حادی کائی نہ کائی غلطی کر لیں تے مرید اگر کر لیں تا گزارہ ہو گئے پہنچ گئے ہو نا سارے غلطے ہر کہیں دے پیر چنگے ہیں میں کوئی منادر آدمی ہاں ہی نہیں میں ساری زندگی چنگیاں گلنا کیتی ہیں پیاریاں گلنا کیتی ہیں قومہ نو رلایا ہے لڑایا نہیں موں میں چداتری نہیں رکھی گوڑے رکھے آئے لیکن جری حق بات ہے اسنو لکایا ہی کدھی فکر دی دعوت دیتی ہے مخلوق نو کہ کوچھ بیکھو سوچو سمجھو ایک پاسے ساری کائناتیں ایک پاسے چودن یہ انہیں تھوں کوئی افضل نہ دے راوی تا بسم اللہ قبول کر ہر بندے دے راہ پر ہن پیر ہن مرشد ہن چنگے ہوسن نیک ہوسن بزرگ ہوسن شاڑیاں مجھ ساندہ مقصد یہ نہیں ہوندہ کہ کہیں دے راہ پر نو برا آکھا بننے نا 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 جیڑا جائنو منن دا ہے او چنگا سمجھ دا ہے تو منن دا ہے بولے نیک اگر برا سمجھے تو مننے کیوں لیکن جیڑی گالوان اچھی آواز نال کرتگنا او ایک کرتگنا کہ ہر کہیں دے راہ پر ہوسن نیک چنگے بزرگ رامت اللہ رضی اللہ معصوم اگر رہ بارے تک قوم شیعہ دیں تے ایک دو نہیں چودہ ہوسن چودہ ہوسن نہیں یا پیر اگر غلطی ایک قد کر لیں دا ہے تو مرید ہی کر لیں دا ہے مثلا پیر اگر مہینے دے دا دیارے تاج کھیڑ دا ہے تا مرید تا حق کے دکان ہی تاج دی بنا لے پیر جو کر دا ہے مرید انہوں کے لڑھر اگر پیر جو راہ پر مہینے دے حقہ دویری رشکتے دا تمہاشہ وید دا ہے تا مرید تا حق کے رشہ اپنے بوئے جو باند سمجھ گئے ہوئے ہوئے ہیں پیر جو کر دا پیامت مرید انہوں کے لڑھر اور اسا آپ نے کرنا نہ رہے تیو ویل اپنے دویں تے سانکاراں تے مبارکو بھی ان وڈے سانیوں رہاں رشنی آپنی لائے لئے وڈے سانیوں رہاں آپنی رشنی مول لائے لئے تے اگلے مرید دا ہی جواب سنو اوہ پیادا لجپال جی ہوئے دوان دوان گھرانو پتا ہے کہ فیلِ حرام ہے رشکتے دا تماشہ ویکھنا فیلِ حرام ہے لیکن عقیدت جو ہے پیرانا تو فیلِ حرام کرنا لینوی لجپال پیادن اوہ میرے نوجوان پدراؤ اے میری گفتگو جوانا وستے ہوندی بڈے اپنی نباہی بیٹھیں جوان سرمایہ ہوندہ ایک قوم ہوندہ تے پند کر کے سفر کر کے آن دے ہو اور پانی آن دے لکھا روپے خرچ ہوندے انہیں ایک دن بھی ازاداری تھے ہاں اس دور دچ ازاداری موجزہ ہے تو آڑے واسطے گفتگو ہوئے تاکہ مجرد سے جو کوئی فیدہ لے کے اٹھی ہو پیر اگر مہینے دے چھو دا نمازہ نہیں پڑتا مرید دا حق کے نمازنو بے کھئی نہیں او کھائی اس مندے مرید دیئے جہن دا پیر زین العابدین میں پورے وسوک نال پہ آنا قسمہ دا میں آ دی نہیں تے نا میں کدھی زندگی اس قسمہ چاہیے آنے سچی قسم دا کفارہ پہ ویندہ قسم بندہ ہو چاہیے دا جب واقعے دے کول ہوئے گل گل تے قسم چاہو نہیں یہ ممنمنہ آل محمد دی سیرہ تے چھ گیڑی گل کرنا پورے بھروسے اور وسوک نال کرنا جو اکھی نال پڑی کھڑوتا ہونا او اگر سنے نا جڑا کچھ کتاب پڑنا او کھائی پوری کائنات میرا چیلنج ہے کہ زین العابدین علا لکب کہیں نبیدہ ہی نہیں اگر کتھائیں کہیں کول کوئی ثبوت ہوئے تو بکھائے آدم تلائے کے خاتم تک کسے نبیدہ لکب زین العابدین نہیں عبادت کرن والیاں دی زینت سید ساجدین سجدہ کرن والیاں دا سردار تو پھر دمیواری تو اس مرید دیئے نا کہ اپنا راہ پر زین العابدین ہوئے تے او دے منان اللہ واجب نماز نہ پڑے کیا اسے نشیعتہ دینا کہ کوڑیاں گلنا کون کرتا میرا باروہ آقا فرمیندہ ہے میرا سلام ہوئے اسے داد دیتے ہیں جس قیام ٹردیاں کیتا ہے ان نمازی حضرات بیٹھے ہو قیام چار رکعت فرد وقت ظہر واجب قربتن اے لاللہ اللہ اکبر ٹردیاں کیتا ہے اے باروہ آقا پہ سلام بھیجیندہ ہے زیارت ناہی ہے اے ٹردیاں کیڑے لے قیام کیتا ہے جدہ دمشق دے بازار چاہے میں شروع کردہ پیامہ صاحب لیکن نہ قسمہ نہ قرآن نہ ترلے نہ واسطے ساڑھی جمعواری ہوں دی یہ صرف پڑھنا روانہ ہر بندے اپنی عبادت واسطے ہو جتنا جتنا جائیں دی عقیدت ہوں دی یہ اتنی او عبادت کر لیں چونکہ پاک رسول نے جیڑا درجہ روانہ دا رکھے آئے حسین دے روانہ دا او معرفت نال رکھے کہ میرے نواسے دے غم میں آنسو تر رہا ہوئے آنکھی چو لڑے ہی نہیں صرف تر رہا ہوئے او گناہ نو انج دھوندہ ترے ہوئے آنسو جو میں چھوٹا بچہ کچی سیاہی نال تختی تے لکھتا ہے کہ پھر تو پانی نال دھو چھو یہ معرفت نال ہو رہے ہیں حسین نو حسین سمجھ گئے بناواتے چا نہیں پارٹری بیشتے نہیں ٹین مائچ نہیں حد کر دیتی ہے کائنات رسول فقہ جعفریہ نماز پڑھتے ہیں کہیں اپنے موئے ہوئے دا غم آوے تا نماز باتے لے پھر پڑھو تے حسین دا کوئی ویلہ یاد آو ہاں فقہ جعفریہ دیگل پہ کرنا قیام اچھ کھلا ہے رکوع اچھ کھلا ہے سجد اچھ کھلا ہے پڑھے ہمیں ساری زندگی مسائب ہیں لیکن بڑی احتیاط ہے چونکہ میں حقیظہ کری دا بابا اکثر نوجوان بچے یہ جو میری محنت ہوں دی یہ جو پڑھ رہے ہوں دی میں بہت کافی متعلق کریں کارج میرے کر ہونویں کتابہ نہ آ لے دوران سفر پڑھ دوران میں دستہ پہ آنکہ قوم شیعہ دے پیر دا لکا بے زین العابدین عبادت کرنے والے ہیں دی زینت اسے بازار چونکہ بہت ساری نماز آل محمد پڑھیا حالانکہ فاصل تھوڑا جیا ایڈا پڑھ کوئی نہیں بابا ساتھ تلائے کے دروازہ مسجد بنی امیہ ہونی جڑے دوار بیٹھے ہیں میں آپ کی دفعہ گیاں میرے کارے سارا ٹوٹل ڈیڑھ کلہ پڑھ دا بند ہے ڈیڑھ پہلی زمین دی بندی ہے بابا ساتھ تلائے کے دروازہ امیہ تک اس دیویت سے ہو آل محمد نون ڈھیر ساریاں نماز نہ پڑھے تے اتنا وقت تا نہ اندین دے جو بیعہ کھنا چاہے امام مسجد جو ان کے پڑھ لے نماز نہ بلکہ شریفہ پانی نہ اندین دے قدی قدی مولا تا یمم نال پڑھ لے تے پھر قوم شیعہ اے تا امام دی نماز جس کے عام ٹردیاں کیتا رکوں ٹردیاں کیتا سجدہ ہو سے لے ہوندہ جسے لے دھکا لگتا کہ آئے پیشانی ونجھ لگ دی آئی فارس تے اتھے پڑھ دیائیں سبحانہ ربی العالی اور میرے نوجوان پتروں اللہ توڑیاں زندگیاں کرے ایڈی اوکھی نماز کائنات اس کیسے ہو رہی پڑھئی ہے تے پھر بوں اوکھیاں نمازاں پڑھیاں علیدیاں دھینیاں پچھلی راتے ترونجہ اٹھ دی مہار میرے آقا دی کمر نہ دے اراک دا سہرائے ایک مستور دی آواز پیان دی یا بنییت سجاد اصل لے تو صلاة اللہ اے میرا پتر وقت ہو گیا ہے میں تحجت دی نماز پڑھاں جاہلان جناں پہ پڑھ دا کوئی پڑھیا لکھیا بچہ دا سا سکتا اے بی بی کئی کمریج کھلی ہے میرانڈے ترے کھلی ہے فان ناں پہ بے کھین دا زاکری دا اگر حکم پہ سنے ناں ماسوم دا اے اٹھ تو آواز پیان دا اٹھ تے میں توڑے پردہ دیوامی سائی تا میری قوم دیاں بچیاں نو ہی پتا ہے جو اٹھا دے پلانے ہی کئی نا درس بیٹھی دین دیے پاک سیند مقدومہ شام ایتھیات کی تکر و نا لینے چیز انہ دے نا رکھے لینے گناہ ہیں تاہی ماسوم فرمین دے انسانوں کسے لکہ بنار یاد کرو اساڑے علقاب بہو ہیں نا لیا ونیت علیہ السلام واجب ہو ہیں اس وقت میں درہ احتیاط کریں نا امیر المومنین بیٹھن مسجد کوفہ دے ممبر اچھی خطبہ بیٹھے دین دین ایک دروازے تے مستور نظر آئی پردے دار چادر لپیٹ کے کھلے مولا نے خطبہ بند چکی تھا چوپ 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 تھوڑی دیت بعد ان پچھوں موں کر کے فرمین دین حسن بیٹھے اے میں اس دور دیگال پہ کریں نا جدہا کوف مولا وستہ اے پچھوں اٹھارہ پتر بیٹھے اٹھارہ پتر بیٹھن پاک امام دے وڈے نو فرمین دین وانج میرا پتر پتہ کر اے مستور کیوں آئی اگر انہوں کوئی کم آ میرے نال تا کوئی بندہ چا بھیجے نا میں غریبہ نال غریبہ مسکینہ نال مسکینہ تے امیریں چھ میں نبیان دا امیرہ میری غیرت برداشت نہیں کر سک دی کہ میں تخت بیٹھا ہوا تے کائی پردے دار دربار دے دروازے تے سوالیں نہ پانے کے اہوے بھلا ہونے ایک دعا میں ہر مجلے تج منگنا پورے ملک دے مومنین نو پتہ ہے جیڑی کیسے ری سنسو اسے چے دعا ہون دی ہے اپنے تے میں واجب سنجھے نہ ہوڑ گل نہ میں کر دا کوئی نہ کتان کوئی فضول لفظ نہیں ہون دا تے دعا اس وقت تے منگنا کہ پرانا نو قرآن مظلوم دا کہ جیڑے اس دور سن کے روندے ہو مظلوم دا غم میری دعا ہی نے اللہ تو انہوں اپنے غمہ تو محفوظ رکھے اور انہاں ازاداراں بانیاں دے مولا گے قبول فرماوے عبادتان بیڑے لکھاں روپے خلچ کر کے کائنات دے مظلوم دی پھوڑی بیچے بتا کر میرا پدر ایک کیوں آئی باہر آئے مولا او سامنے تا ہیک نظر آئی آئی ڈٹھا تا دیوار نال کو تری چالی بی بیاں بیٹھے میرے مولا نے کائی گال نب کی تھی چپ کر کے ہٹ پہ بیچے آن دے پدر تو مولا پوچھے ماں کالت یابنے در اندازہ لیا ہے کہ دے ہاں یہاں ہاں اللہ ٹھب ہو رہے ہیں آئے میرا پدر و بی بی کیا دیئے ایٹھا مونکر کیا دے ہیں ہنہ کسیرتن لا اسعال ہنہ بابا او تا دھیر تھا رہی ہیں انتے میں شروع ماندہ واہ 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 مولا آپ آئے اوہ ماں یہاں کیوں آئے ہیں کوئی کام آئے تو میں دیر کوئی بندہ چھو بھیجو آ مولا ایک درخواست لائے آئے ہیں دے ہو ایک بی بی نے اپنی آباد داما نے جو ایک درخواست کر دی مولا نے پڑھی محمد آج سرے امام درخواست پڑھی میرا مولا روپ ہے یہ ہے اور چنگے بھلے روپ ہے سرکار علامہ لکھیں کہ اتنا رنے جو داڑی چوہنج اٹھائے پہ درخواست لپیٹ کہ مولا نے جیب چھپائی دے فرمایا تواری درخواست قبول ہے ہون ٹور ونیوں مگر بہن بھی ہے نمازاں تو فارغ ہوئے سے نا تو میرے گھر آ ونیے آئے مومنہ دے تو بچے ہی شمجی بیٹھے ہونے چونکہ مومنہ دے بچے ہاں وڈے ہاں دے ہاں سینے ہیں اچھ آل محمد دے فضائل کے مسائل وہ محفوظ ہون دے دے کہڑا واقعہ مظلوم دے مصیبت دا جڑا قوم شیعہ دے بچے ہنو یاد دے اوے مسائب تہین جڑے تُسھی مامانیاں جھولین سن دے یہ جڑی ہون مجلے تچ آئیاں بیٹھین بیبیاں تو انہیں گودہ ہیں سو بچے اوہ آجنا ہوں سن دے نہیں پہے کہ ساڑے پیر آجندہ نا حسین کہ جاگی تو چنگا بستا اوے مسائب ہیں جڑے تُسھیں جھولین سنے بلڑک پنیچ پھر جوانیچ پھر بڑھے پیچ کئی روندے مر گئے شانوں کئی روندے مر ویسن ویچے زمانے اپنے دے ودے حسین حسین کرے واپس ہوئے مولا روکے اور تم گھرانوں ٹور گئیاں سرکار واپس مولا نے آنسو تو پوچھے لیکن تُسھی سارے جان دے اوہ رونی ہوئی آکھ چھپ دی نہیں جڑی صحیح رووے نا جڑی آکھ اوہ دست دیئے پنچار منٹ کے میں رونی ہوئی ہیں رونی ہوئی ہیں اکھیں تے جو نظر پہینا مولا دے اٹھارہ پتران دی شاء اللہ دنیا دے گا منہ بیک میں تو آٹی عقیدہ تو محبت نو سلام کرنا میں ساری زندگی مسائب پڑھے آئے تھے اس نظریت تحت نہیں پڑھے آئے جو میں نو دادا ملن میرے یہ طریفہ آئے ہیں جو ڈھکو انج پڑھے آئے تھے ڈھکو انج پڑھے آئے جیڑا کوئی مولا نے میں نو اہدہ دے منا ہا اس تو اگرہ دیگری کا ہی نہیں اہدہ ہی کوئی رہا دے چند پہنچایا رومانالے دا مقام بہنچایا وہ بھی ہاں کتابیں پڑھی کھلوتا ہاں ہیک ازادار قیامت دے دن مولا دے رومانالہ دان دی شفاعت کرے سا وہ ساگی دے ساڑی بھی کوئی مامین شفاعت چاہ کرے نظر ڈھکٹ پہی یہ جوش دوئے جاں پہتے رکے ٹھلیں یہ علماء اللہ بدیا پہو دے کرتے تھے ہتھ رکھے جوشی لے جے لے جے نالا دا ماجب کی قیابت بابا ساڑھی زندگی اچھ کہیں روائے اچھاں تیرے اٹھارا پتر موجود ہو بھی یہ تھے توں روائے پتر دا سرچوم کے فرمیندین میرے لال ہو میرا بہادر بیٹا تو آڑا پیو کہیں رو باں تو نہیں روندہ انہاں عورتہ ہیں کہ گل ایو جی لکھی ہے جیڑی کچھ عرصہ میں نے روائن دی رہا سا اس آسمان امامہ دے دوے چند اس نے انشیر جھکا کی عرض کیتا ہاں بابا ما قطع بنا تو انہاں عورتہں کہیں لکھیا اسے مولا نے درخواست پڑی فرمایا عورتہں بھی لکھتی ہیں یا علی انہتری دن ہو گئے ان تیریاں دھییاں نو کوفے آیاں واہ بھائی واہ کیا بات ہے انہتری دن ہونتا ہی تو جورت نہیں سکی تھی جو امیر دیاں دیاں سفران دیاں تھکیوں ہی ہو سا تے ہونتا مولا مہینہ ہو گیا ہے میں قریب آنڈا وینہ وینہ دے ہونتا تھین ہی آرام کر چکی ہیں ہونتا ہنی اجازت ہے اس ہی اپنی پاک سینجزی زیارت کر لئی آئے لکھیا آئے عورتہ اسے لئے میرا اے آقا سید و شہدہ بولے تیہا دن بابا اے کوئی روانوانا لگیا لے او زیارت دا لکھتی ہیں تو پھر روندے ہو پتر دی پیشانی چم کے فرمین دین او میرا کہیں نو کجھ ناکھانا اللہ حسین او میرا چپ کر کے وطنوں ٹورانا اللہ حسین میں نو کوئی آوانا اللہ وقت پیار ہوئے میرے شریفہوں شام دیا نمازان تو بعد مولا بھی گھر آگئے دویں تتہیر دیاں تینی مالک بیٹھیاں ہیں مسلحے تھے دروازہ جو کھلے آنا تھے عورتہ داخل ہوئے ہیں ایک دویں تُو عبالیاں ہو کے جو پہلے مہیں ملنا پہلے مہیں ملنا تے انہاں دے پہران دی آٹھ تے رشت انہ حیران ہو کے جٹھا میریاں سین جنابِ حسن اکہ وقت کے فرمین دین او بی بیاں آرام نہ لاؤ ساڑیاں بہنہ ایڈا رشت کدی نہیں جٹھا بسم اللہ بسم اللہ ایک ایک ہو کے آن دیاں رہیاں سلام کر دیاں رہیاں ہاں مولا ہونے سی روز آوی ہے نا فرمایا ہاں آیاں کرو میریاں دینیاں مبلغے دینن قرآن پڑو آقامِ شریعت سکھو ایہا وجہ ہے کہ کم از کم ہزار عورت شاگردے کوفے دی میریاں سینے دی شریفوں جیسے جو ٹرنل لگیاں مولا فرمین دین بی بیاں ایک ہوئی رکو شاریاں رکنی ہیں حسنین بیٹا جی دوہاں پھراما مولا 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 حسنین بڑی بہن دیکھو اللہ آٹی وا حسن تم چھوٹی بہن جیسے لئے چراغ نیڑے ہوئی نا تے سین دے چہرے نظر آئے میرا مولا روکے فرمین دین اوہ کوفے دیاں بی بیاں آئے میری یہ دو دیاں آئے میری وڈی دیئے آئے میری چھوٹی دیئے اللہ اور یہ میری قوم دے بچے ہی جان دین کہ مقتوم آئے شام نو شرم بھو آندا ہو بھو ہیام آلی بی بی آئے آئی زیارتاں دیاں اجازتاں پہیاں منگ دیاں نہ اینا چھتاں تے کھلو کے تے انگلی دے اشارے کر کے آکھنا ہے اوہ میلی چادر آلی باغی دی وڈی بھین ایک روخ ایک روخ ویکھ لینے نا کہ کمیں اجازتاں منگیاں گئی ہیں ہن دعا روخ سنو اکائیٹ ہجری بارہ محرم دنیا دے کمین انسان دا دربارے تے کائنات دیاں شریف لادیاں دیاں دے پردے قربان کرام بگل پہ وگ دن شاید پیوین دن نکال نکلن کھلے کر دن مبارکاں پہیاں مل دیاں تے جھمبر پہ وگ دیئے تے دے چموٹھ مستورے جڑی دیوار نال لکے گھر کہیں کہیں لے معصومان دی آوازان دے سجاد میرے پیر سج گئے علاقائی سردارانو میں سمگوایا ہویا کہ جڑے قومہ قبیلین دے سردار ہیں اوہ چودہ پندرہ سردار آئے بیٹھن سنیری کرسیاں تے فتح دی خوشی واس تے سدی آئے اس ملعون کہ آؤ ساڑی خوشی بیکھو انہیں جگہ اوہ سردار بھی بیٹھا ہے جڑا مولا امیر دے محبہ ہیں چوہا اسنو کوئی پتہ نہ بے جنگ کتھے ہوئی اے دی ہکاکتے تیر جمل چلگا ہکتے تفین چلگا اے دو آقی تو نابینا اے دنائیں عبداللہ بن افیف ازدی ازد قبیلے دی چار دو پاک دا سردار اے بھی ویچ بیٹھا ہے کرسی دو دے اے ملعونہ دا ایک ویری بند کرو ڈھولوا جے چپ ہو گئی کربلا دا مسل خان ہے جس فرستے لکھی ہوئے مقتولان دی تے قیدیاں دی آئے حرام زادہ اٹھے آئے ابو عیوب غنوی اے آدھے جی میرے کول فرستے مقتولان دی بھی تے قیدیاں دی اے لئینا دے ایتھے آکے کھلو تی اچھی آواز نال پڑھ اسو کاغذ کردے آئے فرستے حسین مقتول علی اکبر بن حسین مقتول علی اصغر بن حسین مقتول او میری غیرت من کام واتد رخ بدلیا زینب اختل حسین حسیرہ کلزوم اختل حسین حسیرہ سقینہ بندل حسین حسیرہ حسین 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 جہ دننا ویری حسین دننا چاہت اے نابی نا فردار کرسی تے تر پہ آئے شمج گئے ہو سارے حد کر کے آدھے کللکاری ہیں یسکت او ابن زیاد مسل خان نو آپ چپ کرے او اتھائیں چپ ہو گئی لئینا دھماتا سالیا سید سردارا کے پوچھنیں کے پوچھنیں اس میں سمجھا گئی ہے جو ایشیان علی کیڑا کے پوچھنیں پوچھ نابینا ٹھٹیا بر کے آدھے ایو حسین ان کوتل کیڑا حسین مرائیں جمیں جمیں نا پیاندائیں میرے جگرتیں ارے پچھل دیں اس لئے ان پک ہو گئی ہے جو ایلی دیا شیان چویں حرامی آدھے بے ایت تسال تونکیڑے ہو سین دھ پوچھنائیں گردن ٹھکی کر کے آدھے بے بین البطول کیدائیں زہرہ دھ پدر دھنوں مرائی بے غیرت ہاتھ نا رشار نالا دے والاو کوتل اگر اوو مری گی ہووی تکے کرے سے نابینا دا اوو مری وے تا تہی تھی لانت تیرے جزید تھی لانت او غیرت مننا وجدہ دھویں میری لانت کی تیس حرام زادے گردن ٹھک رکھے جھٹ کے نال نوا کے آدھے انہا جھوائیوں اکھیوں نیاں تاوے کھیاں مجد تھی پیر رکھی بے ٹھائی تھائیں حسین دھ سارے میں اوو حسین مرائے میں اوو سہرہ دھ چان مرائے میں اوو بطول دھ پدر مرائے جیڑا کچھ کر نہیں کر بسم اللہ میرا باروہ مولا اپنے محبان دا گواہ بنے جیڑے تیرے دادے دے غم میں چینج رو رہے ہیں ایک سیکنٹ ساری زندگی ایک رفتار جمعہ صاحب نہیں پڑیا ہمیشہ رک رک کے پڑنا شائی کا ڈھینہ بد دعائی نہیں آنا دعائی شاہرہ جین دے رہو ازادار حسین دے ورس دے رہو ایک یہ مطلب مرونیوں دے بھاویں جیو نا ازادار شاہرہ جین دے رہے ہیں اوہ سے اٹھے آنا بینا یہ جان کے رکنا تاکہ شائی بھی نہیں کل ونیے تی اگلے وین واسطے تیار ہو این حد ودا کیا دائے میں کوئی سارتا چاہ دے ہو او میرے مولا دا سارتا میں چاہ دے ہو او مسلمان او اللہ دے نا آتے کوئی سارتا چاہ دے ہو اتھو کون اٹھے ہوئے دربار جو پہاڑ ہیں دو آخری فکر ہیں تھی پہاڑ ہیں سرکار اللہ مانگندوز یہ لکھتے ہیں کہ باہر کوئی لڑکے بدے کھیڑ دے ہیں اے جی میں ہر کوئی تماش بین آیا ہویا ایک تیرہ چودہ سالہ دے لڑکے جو لٹھا ہے نا جی کہنا بینا بابا ہاتھ کر کے آدھا کھلائے میں نو سیر چاہ دے ہو او بھج جایا او نہیں ڈڑیا کئی پاردار تھا کئی سپاہی تھا بچے چاہ دے آئے مظلوم دس سار کولان کے آدھا ہے او بابا ہاتھیں اٹھا کر آئے حسین نابی نے دیا تھا تھا آئے مظلوم دس سار آئے جا آئی آئے سیرنو پر تایس صدہ کر کے پیسانی چمکیا دایا جے سج پیادن تو میں نو آپ دس چکے ہوئے لہ بھل نوارا یا سکینہ دا بابا مہیا سکرہ دا بابا مہیا بازار جرولن علی دویر مہیا بسم اللہ شاء اللہ دو آ جہانہ دی سینڈ راضی ہونے اور ان آخری ایک وین سائی کر لیو کہ پھر آخری وین اینھے کتنا سرنو جھلے اس کہ چھیکڑی وینے تے ڈاڈا ہوگا انہات کرنا انہ کر کے دعا تراز کر کے دا لخ لانا تے تیرے ہوتے ہو حرامزا دیا اور تیرے ہوت سامل امیر تے ہوئی لانا تے اور لانتیاں لوگانو دیا دے ہو باغی مرایا تے مرایا رسول دا نواز سا اللہ جانے میں حسین کیوں نہیں سدیا کربلا آئے چا لیکن مقدر جا کرن ہونتا میں بیڑی تے چڑھتا ہی چڑھتا لبلا جیسے لے دربار دے ہوئیس کے دنی لانتا پہ میں اس لہین کوئی بردارش کرنا ادوہ دوے کیا دے سپاہیاں نو سر کس لے ہو جلدی کرو انہ سر کس کے اتھائیں منج رکھے بات لہینہ دے جلاد کی دن دو حبشی اٹھن حکوم پہ غیرہ دہ دے دی گردن لہ دے ہو جس میری درباری توہین کی تی ہے او نرم دل شیئے ہو جدہ جلاد کھولا تے انہا نیامہ چو تھلواری کٹھین انہا تے آواز سنیئے نابی نے او سے لے ہاتھ اٹھا کی تا حکل مار کے آدھا ہے او میری قوم او غیرت کی دے گئینے اکلا پیا مرینہ ادو چار تھا جوان نکلیا حکل مار کے آدھا ہے او بے غیرت تھا ازنو حسین سمجھئے اگر کوئی نہ رہی آتہ دارہ دے پتر تھا کوئی نہ ساڑا سردہ آرے مولا توڑی عبادت قبول فرم